سے ووٹس اپ پہ ٹیلی فون پہ مختلف ذریعوں سے مشتقیہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں اپنی پوری پوری فیملی کئی کئی کسٹے ڈراموں کی ایسے جذباتی ہو رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اور بڑی تعریفیں ایسا ڈراما ایسا ڈراما ایسی فلم تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے آپ کے دماغ کو فرش کرتی ہے ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں ڈراموں سے فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا ان ڈراموں نے ان فلموں میں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کونسپ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھائے جا رہے ہیں حلالہ کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ مجھے ایک بار بتاؤ میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے میں نے دو تین قسطیں ریکارڈ کروائیں کمپلیٹ کیا اس کے بعد ایک سال تک موضوع نہیں چھڑا لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ میں نے کہا نہیں کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سنس میں بھی سنے ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھڑوں گا تو احسن ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک چیز کتاب کی حد تک شریعت نے بتا دی ایک دفعہ بتا دی بار 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 اسی کو تو کیا ہوتا ہے آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاق نے دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں دکھائی جا رہی ہے فلاں کی پھڑا ہوا اس نے اس کو طلاق دے دی ڈیورس پیپر بھیج دی ہے وہ طلاق دے وہ اس نے وہاں شادی کر لی ادھر طلاق لے لی ادھر آگئے وہ حلالہ ہو گیا فلانہ ہو گیا ڈمکانہ ہو گیا جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی آپ کو کتنا ہی اچھا ڈراما لگے تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی مائے بچیوں کو سکھاتی تھی بیٹا دولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے ہم تو بچپن میں سنتے تھے بھئی دولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی طلاق لے کے نہیں آنا ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دی اور پھر بھی آپ الہید کی لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی شوہر نے تھپڑ مارا بی بی کو وہ عدالت چلی گئے کھولا لینے کے لیے ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے یہ تو نارمل چیز ہے تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بی بی پہ ہاتھ اٹھائے لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے لیکن ڈراموں میں جب دکھائے جائے گا شوہر نے بی بی پہ تھپڑ اٹھایا ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئے عدالت سے خولا لینے تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ کھٹائی گی کیا اس تھپڑ کی تلافی سو دفعہ ہو سکتی ہے مرد منا سکتا ہے لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اس سے مجھ سے تلاق کیوں مانگی کیوں گئی یہ ڈیورس لینے کے لیے بچوں کے بچے تباہ برباد ہو جائیں گے تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی تو ڈراموں پہ اتنا شور کی انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کی انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل محول سے اٹھ کر ہوتی ہیں ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے اس کو لوگ زیادہ اٹھاپ کرتے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے نہ کوئی پیمرا والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے صبح و شام اتنے کلپ میرے مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں محطی صاحب یہ سین دیکھئے بڑا ٹائٹ سین ہے کیا ہو گیا تمہیں پاگل ہو گئے ہے تم بھئی کیا ہو گیا ہے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے میرا سارا دن اسی پر گزرتا ہے بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کیا رہا بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے ہم حیران ہو رہے ہیں آپ دو دو تین تین چار جر گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویجن ہے ہی نہیں جس کا کوئی حدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ جو ڈرامو فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرش کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا اللہ فرماتے ایک منٹ تو دور کی بات ایک منٹ کے ایک کروڑ حصے کر لو نہ وہ بھی نہیں ملے گا ابھی بہت ٹائم دی اللہ نے ابھی بہت ٹائم دی ہے چاہو تو ڈراموں میں زائع کر دو فلموں میں زائع کر دو سارا سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میش دیکھ کے تالیہ مجاتے رہا فلانے یہ چکہ مارا فلانے چوکہ مارا ابھی بہت ٹائم ہے لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو دس سے زرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے یہ غیر مسلموں کے کام ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان کو مرنا نہیں ہے نا ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے ان کا یہ کونسپٹ ہے تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلی اللی انجوائے کر سکتے ہو کرو جس کا آخرت پر یقین ہے اس کا کوئی حدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے دوبارہ یہ زندگی نہیں ملی ہندووں کا نظریہ ہے کہ ساتھ جنم ہوتے ہیں اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے اس کے بعد قیامت آ جائے گی دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا اور دیکھو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پر اٹھا سکتے تھے نا اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا آخر میں موت دوں گا اس لئے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی تمہیں کہاں سے ملے گی ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں انجوائے کریں ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے بھائی جوگنگ کر لیا کرو سویمنگ کر لیا کرو فوٹبال کھل لیا کرو تھوڑا سا برزی چھو جائے گی کولیسٹرول کم ہو جائے گا فائدہ بھی ہوگا انجوائے بھی ہوگا ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈراما دیکھ کے وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا رو رہے ہیں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھو انسان کے جو آساب ہے نا آساب ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا اس کی ایک تحریر خود پڑی تھی کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن چیخو پکار مار دھار چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آئے ہے ڈرامو اور فلموں سے آیا ہے یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا آپ ان کی ہسری چیک کریں ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی بچی یہ دم چلائے گی کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا شوہر اگر غصہ کرے نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے اگر کسی کو سردہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سردہ کرے شوہر کو نبی نے عورت کے فائدے کے لیے بات کہی ہے شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بی بی میرا احترام کرتی ہے اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں اس کو پتا ہے میری برداشت کر لیتی ہے خرچہ پورا کرے گا جو تمیزدار شوہر ہیں لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوئے اور اس نے آگے سے ایڈ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا بولو نا بھائی اور اگر بی بی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجھے ڈراما دیکھا تھا اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا تو اس سے گھر میں محبت کا محول پیدا ہوگا بولو نا بھائی کیا ہوگیا بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈرامو میں جو میہ بی بی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسوم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بی بی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا کہتا ہی یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں کیا مخنچو اببہ نے میرے متھے لگا دیا ہے ایک صاحب مجھے کہتا ہے مجھے بی بی اچھی نہیں لگتی میں نے کہاں فلمیں دیکھنا چھوڑ دو اچھی لگے گی تمہیں جس غریب کے سامنے صبح و شام کور میں کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی بولو نا بھائی یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے تو یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان سے ہمارا گھر تباہ ڈرامے والوں کا ویجن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے محول کو اچھا کرنا ہے ڈرامے کا ویجن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے ہر وہ چیز جو مارکیڈ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا تو مارکیڈ میں نیگٹیف چیزیں زیادہ چلتی ہیں میرے کلپ میں دیکھو میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے پورے بیان باباپ کے حقوق پر بیو بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے اللہ اس کے رسول کے حقوق پر درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو لوگوں کو تو انٹرٹینٹمنٹ چاہیے وہ مضبط چیزیں کم چلتی ہیں تو اگر دیکھو ایک تیب اردوگان ہے نا ترکی کا صدر میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے لیکن پھر بھی ایک ویجن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے ابھی تیب اردوگان کی ایک سپیچ ہم نے سنی اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دیر ہے کم عمری میں شادیاں کرو کیا ترغیب دیر ہے اپنی قوم کو کم عمری میں شادیاں کرو ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے کہ ترکی کو افرادی قوت چاہیے جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے ترکی مضبوط ہوگا ایک ویجن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا ویجن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت پیسے کمانا مغربی طاقتوں کو خوش کرنا تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کم ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں عربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے میں کہتا ہوں بھائی بزنس عربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیشنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا ہیروین بیشنے والا چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یہ ہیروین کا بتاؤ اب یہ گھٹکے والے تو بیچارے ان کا کوئی بزنس ہے جو گھٹکے دکان کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں ہیں یہ تو خود دوسرے جو گھٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں چرس کروگے تو زیادہ پیسہ اور اگر ہیروین پہ آگئے عرب پتی بن جاؤ گے تو بزنس نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی یہ آپ نے کرنا ہے اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے گھروں سے ٹی بی کو بند کریں قابو میں لائیں اگر رکھا وہ بھی ہے تو اس کو ایک لیمٹ کریں قابو میں لائیں دیکھیں کیا اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ وہ بچیوں کو فون لے کے دیا وہا ہے بچوں کو چیک تو کریں کس سے باتیں کہ بھائی یہ فون ضرورت کی چیز ہے یہ دوستیاں لگانے کی چیز نہیں ہے دوستیوں میں ٹائمز آیا ہوتا ہے ہم جب مدر سے گئے ہمارے حضرت نے سختی سے پابندی لگائی کسی طالب علم کو کسی سے دوستی کی اجازت نہیں ہے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو سمجھ رہے ہو نا کس کے لیے آئے ہو دوستی کی اجازت نہیں دی ہاں کسی سے مناسبت ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے انسان گفشپ کر لیتا ہے بس اس حد تک شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت نے لکھا ہے نا کہ میں زہر کی نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوگا اثر میں بھی اسی کے ساتھ تو میرے اببہ پوچھتے تمہارا کیا لگتا ہے بار بار اس کی ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ تو ایک ویجن ہوتا ہے بھائی اس ویجن میں اگر کوئی دوستی بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھی لے کے چلو لیکن ہر وہ دوستی جو اس ویجن سے آپ کو ہٹا رہی ہے بھائی پہلے ویجن ہے پہلے مقصد ہے پہلے منزل ہے باقی چیزیں بعد میں آپ ٹرین میں جاتے ہوئے آپ کی دوستی ہو گئی وسیم بھائی سے بڑی زبردست اس نے ملتان میں اترنے آپ کا ویجن پشاور ہے اب آپ ملتان میں اتر گئے اس کے ساتھ بھائی دوست پہلے ہوتا ہے دوست پہلے بھائی ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ یا اگر اتنا اچھا ہے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا لے گا اور چائے پلا کے ساری زندگی اپنی پڑھائی کا نقصان دوست کے خاطر نہیں کرو کیونکہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا نا جو دوستوں پہ تم ٹائمز آیا کر رہے ہو تو پیسہ تو جائے گا دوست بھی چلے آئیں گے ساتھ میں یہ دوست بھی جب تک ہیں جب تک پیسے ہیں ٹھیک ہے نا جب تم خود ان سے قرضہ لوگے پان کے پیسے دے دے گھٹکے کے پیسے دے دے تو جو جگری دوست ہے نا جو تمہارے لئے آسمان سے ستارے توڑ کے لارا تھا سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے راستہ وہی چینڈ کرے گا وہ گلی میں دیکھے گا وہ جگری دوست آرہا ہے وہ لئے گا ادھر نکل لے کیونکہ ادھر جو آرہا ہے وہ جگری نہیں ہے اس کو برداشت کر سکتا ہوں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو جب کچھ کام کے بن جاؤ کہ دوستیاں تو تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گی سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے پھر تمہارے پاس لفٹ کرانے کا ٹائم نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو کچھ بنا لو میرے بھائی ڈرامو میں ٹائمز آیا نہیں کرو فلموں میں ٹائمز آیا نہیں کرو یہ تو کمانے کے دھندے ہیں ان کو کمانے دو تم اپنا پیسہ ان پہ کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی تم کسی اور چیز پہ خرچ کرو یار یہ جو میں نے ڈرامو فلموں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ ٹائمز آیا کر رہے ہیں دیکھو ٹائمز آیا کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ تو ہمارے نوجوان چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں جو صرف اس لیے فہنش فلمیں دیکھتے ہیں یعنی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کو عادت پڑ جاتی ہے لط پڑ جاتی ہے ان کو میں کہتا ہوں بھائی چلو گناہ ہو گیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں پڑتے نہ چلے جاؤ توبہ کی کوشش کرو توبہ کر لی پھر توبہ ٹوٹ گئی دوبارہ توبہ کرو دس بار توبہ کرو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے محول ایسا ہے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا واپس پلٹاؤ واپس آجاؤ مایوس ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اب وہ بس آپ اسے نظریں پھیر لیں اور اس پر لانتیں بھیجنا شروع کر دیں یا وہ اپنے آپ کو کہے میں تو ختم ہو گیا میں تو نا 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 اللہ کیا رحمت ہے سبقت رحمتی علا غزبی اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے آجا واپس آجا محول ہے لوگوں کو برائیاں کروا رہے ہیں واپس آئیں اور علماء سے رابطہ کریں اہل اللہ سے رابطہ کریں بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو گناہ کی لط پڑ چکی تھی مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا تو ہمت والے لوگوں کی زندگی سے جلدی نکل جاتا ہے کم ہمت لوگوں کی زندگی سے دیر سے نکلتا ہے لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی چاہے گا نہیں چاہے گا تو معاملہ خراب ہے دوسرا ایک لط پڑتی ہے ڈرامو کی وہ ڈرامو کی جو لط ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ لط بھی بڑی خطرناک ہے اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس لط کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ جب کسی کو سگرٹ چھڑواتے ہیں تو سگرٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو جس سے ہیروین چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیے جاتا ہے بھئی یہ ہیروین کا متوادل ہے کچھ دی نہیں ہے پھر آئیے بھی چھڑوائیں گے تو جب آپ کوئی ڈرامو کی لڑکیوں کو زیادہ آتے تھے ڈرامو کی تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تب ہی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچ رہے ہیں نا بھائی ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے پاس ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے تاریخیں چینج ہو رہی ہیں منٹ تبدیل ہو رہے ہیں گھنٹے چینج ہو رہے ہیں تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں اب کیا کروں ڈراما ہی دیکھ لوں کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا کیا ہو گیا یار مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کیا آپ لوگ کو کیا ہو گیا ایک ٹینشن ہے نا بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بلکل فارغ ہیں ویسے خواتین سے بات کر رہی ہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھئی یہ گھر کیوں گندہ پڑھا بھئی کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا بھئی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے آپ گھر میں پڑھا لو بھئی ٹائم کہا ہے ایک طرف یہ کہ ٹائم بلکل بھی نہیں ہے دوسری طرف یہ کہ کیا کریں اب ٹائم کیسے پاس کریں جب ڈرامے کی بات آئے نا بھئی ٹائم کیسے پاس کریں اب ایک طرف ٹائم نہیں ہے دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لئے جگہ نہیں مل رہی تمہیں کہا ٹائم پاس کریں یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی اصل میں آر سب کی رہی ہے گھنے بنے مہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو بات یہ ہے کہ جب آپ بھوڑ ہوگے نا فالتو بیٹھے ہو کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے شیطان کہتے ہیں بندہ بلکل فارغ بٹھا بھوڑ بھی ہو رہا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو یہ دیکھ لے تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے یا یہ ڈراما دیکھ لے بڑا ڈراما چل لے ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں تو پھر وہ جذباتی ہوگا روئے گا دھوئے گا یا ہسے گا جو بھی ہوگا تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا پاس ہوگی تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی دوسرا اب اس کو چھوڑنا کیسا یہ اگلا مرحلہ ہے تو چھوڑنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو جب کوئی حدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے تو پھر ہر وہ چیز جو اس حدف میں رکاوٹ بنتی ہے اس انسان اس کو سائٹ پہ لگا دیتا ہے تو وہ حدف کیسے بنایا جاتا ہے پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک حدف تو بناوا ہے آخرت کی تیاری یہ تو ہر ایک کا ہے اس کے بعد چھوڑے چھوڑے حدف بھی ہوتے ہیں بھائی میں نے ایم ایس ای کرنا ہے میں نے پی ایش ڈی کرنا ہے میں نے ایک نیا اور چلو رکشہ چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشہ اور خریدنا ہے کیا خیال ہے کچھ بھی حدف ہو سکتا ہے میں ٹیمانٹر بیچ رہا ہوں تو میری ایک کے وجہ دو ریڈیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے کیا خیال ہے تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو نہیں آرہی بات میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ میں کہتا ہوں پھر شہد کھالو میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا وہ بھی تو اممہ نے عادت ڈالی نا تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی شہد اچھا لگنے لگے گا تو ماہرین کہتے ہیں اکیس دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے اس سے وحشت ختم جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں اکیس دن شہد کھاؤ اکیس دن کے بعد چینی گندی لگے گی شہد اچھا لگنا شروع ہو جائے گا اکیس دن تو کنٹرول کر لو نا بھائی پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں شہد کے پیسے نہیں ہیں تو پھر جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھانا شروع کر دو ٹھیک ہے نا گھڑ کھا لو تو وہ تو ایک الگ یہ سوچ لو جس ٹیم پر ڈراما دیکھتے ہیں اس ٹیم پر بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریقہ سبب بھی بنیں گی گھڑ سواری کر لو بیگم کو گاڑی میں بٹھاؤ یا گاڑی نہیں ہے تو رکشہ لو نہیں تو پیدل نکل لو اگر رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں بیو بچوں کو لے کے کہیں چلے جاؤ یار گھومنے پھرنے بیگم بول رہی ہے سین مگھر جانا سین مگھر کے علاوہ جہاں بولی گے لے جاؤں گا چمونی آپا سے ملنے چلتے ہیں چلو آج آج تمہاری پھپو کی گھر چلتے ہیں آج تمہارے اببہ کی خیریت پوچھنے چلتے ہیں نہیں تو ویسے آؤٹ چلو بیگم جو پیسے ہمیں وہاں خرش ہوتے ہیں سین مگھر میں جتنے ٹکٹ ہے اس سے ڈبل پیسے تو مجھ سے ویسے ہی لے لو لیکن یہ وہ اتنی آج کل بیگم میں مالدار ہو گئی ہیں وہ خود جوب کریں گے یہ تو ہمیں ان چیزوں کی میں نے ایک وہ بیان کیا تھا کہ اگر مرد بیوی پہ کبھی غصہ کرتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے عدالتی خلا میں معاملہ چلا گیا تو تلافی کا دروازہ بند تو میں نے کہا جیسے کبھی غصہ میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو چلو یار آج بیگوں کا پیزہ کھلا دیں اس پر خاتون نے لکھا ہوتا ہے یہ پیزے ویزے ہمارے لیے کوئی ویلیو میں تو ہر طبقے میں بیان کر رہا ہوں نا غریبوں میں بھی امیروں میں بھی تو وہ جو امیر خاتون ہیں ان کے لیے تو پیزے کی کوئی ویلیو وہ کہیں تو بتا تو انہیں کتنے پیزے کھانے ہم سے بتا تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی تو غریبوں کے لیے تھا نا بچاروں کے لیے ان کے لیے تو بچار غریب آدمی کے لیے تو برگر پیزے کی بڑی ویلیو اس کی جب میں پیسے کہاں ہوتے ہیں تو ان خواتین کو یہ نہیں اتنا خیال ہوا کہ یہ تانہ دینے کے بجائے آپ یہ سوچو کہ مفتی صاحب کا بیان ہر طبقہ سنتا ہے تو خام خامیں تانہ دینا یہ تو تکبر ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے سویمنگ سیکھو گھڑ سواری سیکھو کراٹک کلب میں ایڈمیشن لے لو جم جایا کرو ڈنٹ ونٹ پیلا کرو وہاں بیٹھ گئے پھر کھاؤ پیو جان بنے گی جوگنگ کرو ان میں اللہ نے خدا کی قسم زیادہ مزہ رکھا ہے ہمیں یاد ہے جیزے نمسو بات چھی طرح جوگنگ کریں سارا دن ایسا ہس کھیل کے گزرتا ہے کہ مزہ آتا ہے اس وقت تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے سانس پھول رہا ہے ان چیزوں میں زیادہ لذت رکھی اللہ تعالی نے اللہ میں ابن حضم ایک بہت بڑے محدث ہیں ان کو جیل ہو گئی تھی حکومت میں تو وہ نہ جیل میں قید تھے تو ایک علمی مسئلہ سوچ رہے تھے حل کرنے کے لیے وہ حل ہو نہیں رہا تھا جیل میں ٹائم بہت ہوتا ہے نا تو انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کیا ہوا کہ صبح نہ اللہ نے میرے دل میں وہ مسئلے کا جواب ڈال دیا اور وہ مسئلے کی تحقیق ہو گئی کہتے ہیں اتنے میں قیدی جیل کا جو داروغہ ہے وہ آیا اس نے کہا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دی ہے کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا مجھے رہائی کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یہ جو میرا علمی مسئلہ حل ہوئے اس کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے تو علم کا ذوق ایک دفعہ انسان پیدا کر لے کتابوں سے مناسبت پیدا کر لے تو ڈراموں کی لذت بولو بھائی بھول جائے گا جن کا دماغ ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے نا ان کو ریسرچ میں مزہ آتا ہے ہمیں اپنا پتا ہے ہمیں جب کسی مسئلے پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہو نا اور اس میں پھر وہ تحقیق ہوتی چلی جائے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں میں ایسا مزہ آتا ہے یار خاندانی کام ہو گیا آج تو مفید چیزوں میں دلچسپی لیں گے تو پیدا ہوگی نا دیکھو جب یہ پیپسی کمپنی پیپسی کوکا کولا تو چل رہی تھے جب یہ ڈیو نہیں نہیں آئی ہے نا جب یہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب یہ ڈیو آئی نا ڈیو جو ہے نا کولڈرنگ تو یہ کمپنی والے فری میں بانٹ رہے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ فری میں کیوں بانٹ رہے ہیں انہوں نے کا ٹیسٹ گین کرنے کے لیے پہلی دفعہ میں کوئی اپنے پیسوں سے نہیں خریدے پہلے چسکا ڈالو پہلی دفعہ میں تو ایسا لگے گا کھانسی کا شربت ہے کیا ہے جب فری میں تو پی لیتا ہے انسان کھانسی کا شربت بھی پلاؤ گے نا ہماری قوم کو فری کی ماشاءاللہ ایسی عادت ہے تیزاب پلا دو گے وہ بھی پی لے گی وہ فری میں مل رہا ہے نا تو بشرتے کے اس سے علاج بھی فری میں ہو رہا ہو تو وہ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا اصل میں ٹیسٹ کو نہ گین کرنا پڑتا ہے جو چیز کبھی نہ کھائی ہو تو آہستہ آہستہ کھا کے پھر اس کا چسکا لگتا ہے تو کمپنیاں پہلے یہ چائے جب آئی نا ہندوستان میں تو فری میں باتتی تھی گوروں کی کمپنیاں فری میں چائے بٹتی تھی لوگ شروع میں تو مو بنا بنا کے پیتے تھے اس کے بعد ایسا چسکا لگا روٹی ختم ہو جائے لوگ پاگل نہیں ہوتے چائے نہ ملے پاگل ہو جائیں گے روٹوں پہ نکل آئیں گے تو یہ حال ہو گیا ہے تو بھائی جب چائے جیسی چیز اور ڈیو جیسی چیز جو صحت کے لیے سو فیصد نقصان دے اس کے چسکے لگ سکتے ہیں تو اچھی چیزوں میں چسکا نہیں لگ سکتا کیا تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ کتابیں پڑھنا سیکھو متعلق کرنا سیکھو سیرت کو پڑھو قرآن کی تفسیر پڑھو علماء کے بیانات سنو مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو یا آپ کسی شعبے میں ہو یونیورسٹی میں ہو فیزس کیمیسٹری آپ کا ٹاپک ہے اس میں جا کے کچھ خود بھی ریسرچ کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے ٹھیک ہے نا تو آہستہ آہستہ آپ کو ریسرچ کا ذوق پیدا ہوگا جب پیدا ہوگا تو بھائی پھر ایسا مزہ آئے گا کہ یہ ڈرامے فلموں کی لذت بھول جاؤ گیا تو اس کا اپنا چسکہ ہے غالباً علامہ نوشہر کشمیری رحمت اللہ کا واقعہ ہے وہ بیمار تھے تو مطالعہ کر رہے تھے تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس گئے انہوں نے فرما ہے بیماری میں آپ ایسا پڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیماری میں مریض کو کیا چاہیے سکون چاہیے نا کہا ہاں تو کہا مجھے مطالعہ میں سکون ملتا ہے مجھے سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے مطالعہ کرنے میں اسٹڈی میں سکون ہے میرا تو جب کسی چیز کی عادت ڈالو گے نا تو انشاءاللہ عادت بڑے آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹڈی کرنا آتی نہیں ہے ہمیں بعض لوگ ایسے جن کی انگلیش یا اردو اچھی نہیں ہے تو انگلیش یا اردو اچھی کر لو ٹیچر آئے کر لو اس انسٹیوٹی میں ایڈمیشن لے لو یار مجھے اردو کتابی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے مجھے انگلیش نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں پڑھ لوں تو جب سیکھ جاؤ گے ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں رکشہ چلاتے تھے ایک لفظ نہیں آتا تھا تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو ایسے انگلیش فر فر بول رہے ہیں آدمی حران ہو جائے یہ رکشہ چلاتا تھا انگلیش دیکھو ماشاءاللہ اردو ایسی خاندانی کہ مرزا غالب بھی آئے تو حران ہو جائے یہ کیا ہو گیا تو ہر چیز سیکھنے سے بھائی جب رکشہ چلانا بھی تو سیکھا ہے نا اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں تو کہیں کچھ بھی سیکھو انسان میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہے دیکھو یو ٹیپ میں میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلابازیاں دیکھتا ہوں چائنا اور جاپانی یہ کلابازیاں یوں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے گھما گیا آدمی حران ہوتا ہے یہ انسان ہے بندر ہے کیا ہے یہ لنگور ہے کیا ہے تو کیا اس نے سیکھا نا تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی صحیح ہے نا تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے کوئی سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا خلیفہ حرون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشانہ لیتا ہوں وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھیکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا سوئی کے ناکے اتنا نشانہ تھا حرون رشید نے کہا اس کو دس درہم بھی دو اور دس چترول بھی لگاؤ اس کے اب یہ کیا درہم دیں تو چترول کیوں چترول تو درہم کیوں اس نے کہا درہم تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دربار میں آیا ہے اپنے ایک کلاکاری دکھا کے امید لے کے آیا کہ پیسے ملیں گے تو بادشاہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کوئی امید لے کر آیا اور اس کو پیسے نہ ملیں ہماری سخاوت کے یہ خلاف ہے تو پیسے ملیں گے چترول اس لیے کہ تُو کمبغت اتنی تُو نے محنت کی ہوگی اس میں تو اتنا نشانہ ٹھیک کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی جنگ میں اتنے اتنے نشانے اتنا ہوتا ہے کہ کھوبری پہ جا کے لگ جائے بس اتنا کافی ہوتا ہے اتنے ایک ایسی کے لیے کہ سوئی کے ناکے سے تُو سوئی گزار رہا ہے اس کے لیے تو پندرہ بیس سال کم از کم تُو نے سارا دن صبح و شام یہی کام کیا ہوگا اس لیے اس نے چترول لگائے تو وہ اس زمانے میں حکمران میں کچھ سمجھداری تھی کہ قوم غلط نہ جا رہی ہو حالانکہ اس نشانے کا پھر بھی کچھ سے نہ کچھ فائدہ ہے پھر بھی فائدہ ہے جنگ میں بعض دفعہ ایکیوریسی کے ضرورت ہوتی ہے آج جو چیزیں سیکھی جا رہی ہیں ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رسی ٹاپ رہا ہے وہ نا رسی ٹاپ ٹاپ کے ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ ٹاپ لیتا ہے تو کیا اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا بلیڈ کھا لیتا ہے یوٹیوب پہ دے گا بلیڈ کھا کے نگل لے گا لوگ تالیاں ما شاء اللہ بلیڈ کھا رہا ہے بھئی تو ہماری حکومت آئی تو بھئی ہم تو سب سے پہلے چترول لگائیں گے کیا تو بلیڈ کھا کے تو کچھ اور کام کر لے تو دیکھو انگریز کو فالو مت کرو وہ بڑے کلا بازیہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ان کا تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا وہ یوں اچھل رہے ہیں یوں کودنے ہیں ان کے جو کرنے کے کام ہے وہ تو فالو کرنی رہے جو انہوں نے اچھے کام کی ہیں وہ نہیں ان کے ابھی تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا کچھ ٹائم ویس کرنے والے کچھ قوم کی ترقی کے لیے ٹائم خرچ کرنے والے تو ان کے اچھے لوگوں کو تو فالو کرنی رہا کوئی بلکہ ہمیں تو مذہب نے جو گائیڈ کی ہے اسی میں ہمارے پاس بہت ساری اچھائی ہیں اس لیے ٹائم کو ویس نہ کریں بھائی یہ تباہی بربادی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ہم بھی حمدی کا نشہ دو اللہ علیہ